ایک تصویر سے کرنی ضروری ہے کیونکہ اس تصویر میں پورے دیش کے لیے ایک کڑوا اور دخد سندیش چھپا ہوا ہے یہ تصویر نو مائی دوہزار سولہ کی ہے جب لوگ سبا کی کاروائی کے دوران ایک بل پر چرچہ ہو رہی تھی قریب ایک گھنٹے بیالیس منٹ اور چھپن سیکنڈ کی چرچہ کے دوران کئی ماننیے سانسد آئے اور بل کے سمبند میں اپنی رائے رکھی لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس تصویر میں جتنے بھی سانسد اس بل پر اپنی رائے رکھ رہے تھے ان میں سے لگ بل ہر نیتہ کی پیچھے والی سیٹیں کھالی تھیں کچھ نیتہ ایسے بھی تھے جنہیں اپنی رو میں اکیلے پن کا انبھا ہو رہا تھا کیونکہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی سانسد نہیں بیٹھا تھا اور کچھ نیتہ ایسے تھے جو بل پر بحث کے دوران اپنی سیٹ سے اٹھ کر صدن کے باہر بھی چلے گئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سانسد کی کاروائی کے دوران ایسی تصویریں تو اکثر دیکھنے کو ملتی ہی رہتی ہیں پھر اس میں نیا کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے اب آپ میری ایک ایک بات کو ذرا دھان سے سنگیے تھا نو مئی دو ہزار سولہ کو لوگ سبھا میں انٹی ہائی جیکنگ بل پر چرچہ ہو رہی تھی یعنی ایک ایسا بل جس کا رشتہ دیش کے ہر ناغریک کی سرکشہ سے جڑا ہوا ہے لیکن ہمارے سانسدوں کا نوٹ سو سیریس ایٹیٹیوڈ دیکھی اتنے گمبیر وشہ پر چرچہ کے دوران بھی زیادہ تر سانسد صدن سے گائب تھے صدن میں بحث کے دوران کانگریس کے نیتہ ادھیر رنجن چودری نے 23 ورش کی نیرجا بھنوٹ کا ذکر بھی کیا جو امریکہ کی پین ایم ائرلائنز کی صدس سے تھی اور ممبئی کی رہنے والی تھی ورش 1986 میں کراچی ائرپورٹ پر آتنکوادیوں نے پین ایم ائرلائنز کی فلائٹ کو ہائیجیک کر لیا تھا اور نیرجا بھنوٹ نے ویمان کے یاتریوں کا جیون بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی لیکن یہ بہت دکھی بات ہے کہ لوگ تنتر کے مندر میں جب بھارت کی اس دلیر بیٹی کا ذکر ہوا تو اسے سننے والے سانسدوں کی سنخیہ نا کے برابر تھی آگسترہ ویسٹ لینڈ جیسے وشوں پر جب ہماری سانسد میں بحث ہوتی ہے تو سیٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں ہاؤس فل ہوتا ہے اور لگاتار ہنگامہ ہوتا ہے اور ہر نیتہ اپنے راجنیتک نمبر بنانے میں جھٹا ہوتا ہے تمام نیتہ بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ہمارے دیش کی راجنیتی میں ویقتی پوجہ پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اور کسی پارٹی کی بیٹھکوں میں ہونے والی چاٹوکاریتہ سنسد کے اندر تک دکھائی دیتی ہے انٹی ہائیجیکنگ بل ہوایی سفر کے دوران بھارت کے یاتریوں کی سرکشہ اور دیش کے سمبان سے جڑا ایک بہت گمبیر وشہ ہے لیکن اس وشہ پر جتنی گمبیرتہ ہونی چاہیے اتنی گمبیرتہ نہ تو سنسد میں دکھائی دی اور نہ ہی میڈیا یہ خبر ہمارے دیش میں ہو رہی ڈیزائنر پترکاریتہ کی چمک دمک میں ہائیجیک ہو کر رہے گی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بہت مہتپون وشہ ہے جس کے بارے میں آج آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ یا آپ کے پریوار کا کوئی بھی صدد سے کبھی بھی ہائیجیکنگ کا شکار ہو سکتا ہے تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ انٹی ہائیجیکنگ بل سے جوڑی خبر نہ تو کسی اخبار کے پہلے پننے کی ہیڈلائن بنی اور نہ ہی اس خبر کو ٹیلیویجن میڈیا پر پراتھ مکتہ ملی یہ ہمارے دیش کی ایک عجیب و گریب سوچ ہے کہ جب کوئی ویمان ہائیجیک ہو جاتا ہے تو اس وقت خوب شور شرابہ کیا جاتا ہے یاتنوں کی جان بچانے کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن آج جب ویمان ہائیجیک کرنے والوں کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھایا گیا ہے تو ہمارے دیش کے میڈیا نے اپنے آنکھ کان اور موں بند کر لیے لیکن ہم ایسی دوشت پرمپراؤں کا ہمیشہ سے ویرود کرتے رہے ہیں زی نیوز دیش کی بات کرتا ہے اور دیش واسیوں کی فکر کرتا ہے اور اسی لیے آج ہم دیش ہٹ میں انٹی ہائیجیکنگ بل کا ایک ڈی این ای ٹیسٹ کر رہے ہیں چوبیس دسمبر انیس سو ننیانوے آپ کو یاد ہوگا چوبیس دسمبر انیس سو ننیانوے یعنی ٹھیک سولہ سال پہلے انڈین ایئر لائنز کے ویمان آئی سی ایٹ ون فور کے ہائیجیک کے بعد آخر کار سنصد میں نو مئی دوہزار سولہ کو انٹی ہائیجیکنگ بل پاس کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ یہ بل راج سباہ میں پہلے ہی پاس ہو چکا تھا اس بل کے مطابق ہائیجیکنگ کا مطلب ہے کسی ویمان پر غیر قانونی طریقے سے جان بوجھ کر نینترن کرنا طاقت یا تقنیق کی مدد سے اپرن کی ستھی میں کسی بندھک یا سرکشہ کرمی کی جان جاتی ہے تو دوشی ویکتی کے لیے یعنی ہائیجیکر کے لیے ڈیتھ پینلٹی یعنی سزا موت کا پرادھان کیا گیا ہے اگر کسی ہائیجیک میں لوگوں کی جان نہیں جاتی ہے تو بھی دوشیوں کے خلاف کاروائی کے لیے انٹی ہائیجیکنگ بل میں عمر قید کا پرادھان کیا گیا ہے اس کے علاوہ ویمان اپرن میں دوشی پائے گئے لوگوں کی چل اور اچل سمپتی زبد کی جا سکتی ہے اس بل میں ویمانوں کے اپرن سے جڑے انتراشتری سمجھوتے کو پربھاوی بنانے کے پرادھان بھی کیے گئے ویمان اپرن کا دوشی ویکتی اگر دیش چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں بھاگ جاتا ہے تو نئے انٹی ہائیجیکنگ بل میں اس کے پرتیرپن کا بھی پرادھان رکھا گیا ہے یعنی کل ملا کر کہیں تو انٹی ہائیجیکنگ بل سے جڑی خبر ویمان سے سفر کرنے والے یاتریوں اور ان کے پریواروں کے لیے کسی ٹونک سے کم نہیں ہے حالانکہ یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے نیتاؤں کے دوشیت ایجنڈے اور ڈیزائنر پترکارتہ کے شور میں یہ خبر ہائیجیک ہوگی